دوستو بعد اوقات اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنے میں ان کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جیسے سیانی ڈراما سیریل میں کیرن کی ماں نے اس کے ساتھ کیا اس نے بچائے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے ہر غلط کام میں اس کا ساتھ دیا اور اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے اگر آپ اس ڈراما میں دیکھیں گے اپنی انہی کرتوتوں کی وجہ سے زرباب کے سامنے کیرن کی ساری صلیت کھل جائے گی اس کے علاوہ کیرن کا ایک پرانا عاشق بھی اسے ملنے آ جائے گا وہ کیرن سے کہتا ہے کہ تم زرباب کو چھوڑ دو میں ہمیشہ تمہیں اپنی زندگی میں ہوش رکھوں گا وہ ہوشیاں جو زرباب تمہیں نہیں دے پایا وہ میں دوں گا کیونکہ ہم دونے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کیرن اس کی باتوں میں آ جائے گی اور زرباب سے طلاق لے لیتی ہے اس کے بعد زرباب اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کیرن کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے زرباب کے ساتھ رہتے ہوئے کیرن نے جو پیسے اکٹھے کیے تھے وہ سب اس کا دوست لے کر باگ جائے گا اور کیرن کے ہاتھ پوٹی کوڑی بھی نہیں رہ جائے گی اس کے پاس اب سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں رہتا دوسری طرف نوال اپنی کرتوتوں کی وجہ سے زہیب سے طلاق لے لیتی ہے زہیب کے ماں باپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نوال کے ساتھ شادی کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت غلط کیا اس لئے وہ اب زہیب سے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جہاں کہے گا ہم اس کی شادی وہیں پر کریں گے زہیب کہتا ہے کہ مجھے کل بھی اجالہ پسند تھی اور آج بھی میں بس اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں زہیب کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے خود جا کر اجالہ سے معافی مانگوں گی اس طرح زہیب کی ماں اجالہ کو منا لیتی ہے اور زہیب اور اجالہ کی شادی ہو جائے گی یہ دونوں اپنی ایک نئی ہشکوار زندگی کا آغاز کرتے ہیں جبکہ کیرن اور اس کی ماں ان کے پاس سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں رہتا ان کی حرکتیں دیکھ کر اختیار بھی انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو دوستو آپ کو ڈرامے کی کہانی کیسی لگی کیا کیرن کا انجام ٹھیک ہوا کمنٹ کر کے لازمی بتائیں شکریہ